اسلام علیکم ناظرین میں احمد ریسلی اور آپ دیکھیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت پاکستان میں ایک قیامت سبرا کا منظر ہے اور ایک اندازہ کے مطابق ساٹھ سے ستر فیصد کے قریب جو علاقہ ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے کئی ازلاہ ایسے ہیں جو اس وقت پورے کے پورے پانی میں گر چکے ہیں ایک اندازہ کے مطابق تقریباً ایک سو سولہ کے قریب جو ازلاہ ہیں وہ اس سے متاثر ہیں جس میں ساٹھ سے زائد ازلاہ کو کلیمیٹی ہٹ قرار دے دیا گیا ہے اور تقریباً تین کروڑ سے زائد افراد اس وقت اس سے براہ راست متاثر ہو چکے ہیں اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار دس کے سلاب سے زیادہ شدت ہے اس سلاب میں تو اس وقت ہم گزشتہ چند دنوں سے جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہمارا روایتی جوش و خروش ہوتا ہے اس طرح کے کسی بھی سانیہ ایک موقع پر وہ دوہزار پانچ کا زلزلہ ہو دوہزار دس کا سلاب ہو یا زروزب کے نتیجے میں جو ہمارے فاتح کے لوگ تھے جن کو مائیگریٹ کرنا پڑا ان کے لیے پوری قوم کا جو تعاون درکار تھا پوری قوم نے اس کے لیے ایک پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنا تعاون کیا اور اس کے علاوہ جو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو افغان مہاجرین کا جو مسئلہ تھا اس پر پوری قوم نے تعاون کیا ان کی خیمہ بستیاں آباد کی وہ سارا جو جوش و خروش ہے وہ ہم گزشتہ چند حفظوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ اس طرح کی جو جذبہ ہے وہ نظر نہیں آرہا اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجودہ سیاسی صورتحال اور یہ جو سیاسی چپکلش ہے اور جو آپس کا ٹکراؤ ہے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تخت لاہور اور تخت اسلام آباد میں جو آپس میں ایک جنگ کا ماحول ہے ایک دوسرے پر ایف آئی آر اور ایک دوسرے کو قانونی جو اعتصاب ہے وہ تو کسی کا اور نہیں رہا بتا سیاسی طور پر ایک دوسرے کو نیچے لگانے کی اور مقابلہ آرائی کا ایک جو ماحول ہے وہ قائم کیا گیا ہے تو بارال آج کی اس ویڈیو کا جو بنیادی مقصد ہے یا جو اس کا زیادہ موضوع ہے وہ ان آہلیوں اور مس منجمنٹ پر کم فوکس رہیں گے اور ہم ان لوگوں کی آج بات کریں گے انہیداروں کی بات کریں گے ان انجیوز کی بات کریں گے جو اس برے وقت میں اس غیر یقینی کی فضا میں اور اس کے علاوہ ایک ایسی صورتحال میں جس وقت پوری قوم منتشر ہے اور ڈیوائیڈڈ ہے اس صورتحال میں بھی وہ اپنے حصے کا جو کام ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کا جو زیادہ حصہ ہے وہ ایک تو اس کا مقصد ان کی اپریسیشن ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اس حوالے سے کچھ کابشنے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ جب کمپیرٹیو انیلیسیس کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی سپورٹ دیں تو ان کو یہ سارا ڈیٹا اور یہ ساری انفرمیشن اور سارے جو کنٹیکٹس ہیں وہ ایک جگہ پر ملیسر نہیں ہیں تو اس ویڈیو کی جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈسکرپشن میں بے شکہ بیوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کی ڈسکرپشن میں یا اس کے کسی کمنٹ میں جو کہ پنک کیا گیا ہوگا آپ کو ان تمام تر اداروں کا اور ان تمام تر افراد کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک جگہ پر ملے گا باقی جو ہماری حکومت ہے اور جو برسر اقتدار لوگ ہیں اور جن کے پاس اختیار ہے زلین تظامیہ ہے یا جو باقی لوگ ہیں ان کے برعکس اللہ ماشاءاللہ کچھ ایکسپشنز بھی ہیں ان کے برعکس انہوں نے اپنا ایک موسور جو کردار ان کا بنتا تھا انہوں نے ادا کیا اس میں سب سے سرے فیرس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور جو پاک فوج کا ریلیف آپریشن ہے وہ قابل زکر ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو جوان ہیں وہ ہمیں پنجاب میں جنوبی پنجاب میں اور کے پی کے میں ہمیں گردن تک پانی تھا اور اس میں وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا ان کی مدد کی جو بھی ان کے پاس وسائل موجود تھے ان میں رہتے ہوئے جو وہ کر سکتے تھے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو آرمی کے جوان ہیں وہ بلوچستان میں خصوصی طور پر انہوں نے جو ریسکیو آپریشنز ہیں اس میں حصہ لیا اور پھر اسی طرح سے کے پی کے میں بھی ان کی کافی کاوشیں ہیں بلوچستان میں اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو جب ابھی کسی کا دھیان ہی نہیں تھا اس طرف گزشتہ چند دنوں سے تو مناظر اور ویڈیوز ایک تقریب کے ساتھ آ رہے ہیں جو بڑے تقلیب نہیں ہیں اور کچھ توجہ مرکوز ہوئی ہے اس ایشو کی طرف اس انسانی علمیہ کی طرف تو اس وقت بھی جبکہ باقی لوگوں کا اس طرح سے توجہ نہیں تھی تو لسپیلا میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آرمی کا ہیلیکاپٹر تھا جو حادثہ کا شکار ہوا جس میں لیکٹینٹ جنرل سرفراز علی اور ان کی چھے رکنی ٹیم شہید ہو گئے وہ بھی بیسیکلی وہ فلڈ ریلیف آپریشن میں ہی اسی کے سلفے میں وہ وہاں پہ موجود تھے موسم کے ناساز ہونے کے باوجود تو ایک تو یہ سرکاری سطح کے دو ادارے ہیں جنہوں نے اس حوالے سے ایک بڑا مصبت کردار ادا کیا ہے جو خراج تحسین کے مستحق ہیں ان کی جو کچھ افیشل ڈیٹیلز یا کنٹیکٹس ہیں اگر آپ ان سے تعبون کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم دسکرپشن میں دیں گے دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں غیر سرکاری انجیوز کی جنہوں نے اس حوالے سے بڑا ایکٹیو رول پہ کیا اور گزشتہ آپ کہیں کہ سات آٹھ دنوں میں جن کی ایکٹیویٹیز ہمیں دیکھنے میں آئیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کرنا میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں اس پہ کچھ نام رہ جائیں گے وہ ہو سکتا ہے میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں اور جو مزید بھی اگر کچھ ارنیزیشن رہ جائیں مستند ادارے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں دے دیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا ایڈی ویلیفر فانڈیشن کا عبدالستار ایڈی صاحب کی قائم کردہ جسو کہ فیصل ایڈی صاحب کی زیرے سربراہی اپنی کام اپنی کابشن سر انجام دے رہی ہیں ان کا ایک اچھا فلیڈلی فرپریشن جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں متحرک ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں سراج اللہ اپن کی ایک زیلی تنظیم ہے الخدمت فانڈیشن وہ بڑا موثر کردار ادا کر رہی ہے بالخصوص جنوبی پنجاب میں اور کل اور پرسوں یعنی کہ جو دو تین دن ہم نے دیکھا جو سوات میں صورتحال تھی سلافی رہلے میں کئی مکانات کئی بازار وہاں پہ تباہ ہوگئے کئی فیملیز پسکیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو الخدمت کے والنٹیرز تھے وہ اپنے جو موجود وسائل تھے اس کے تحت انہوں نے وہاں پہ اپنی جو خدمات سر انجام دی بالخصوص یہاں پہ میں دذکرہ کرنا چاہوں گا دیر والی جو سائیڈ ہے وہاں پہ کافی متحرک ہے الخدمت فانڈیشن اور جنوبی پنجاب میں بھی ان کی ایکٹیوٹیز موجود ہے اس کے علاوہ تیسری تنظیم ہے میناز ویلفر فانڈیشن یہ ڈاکٹر تارل قادری صاحب کی جو تنظیم ہے میناز و القرآن اس کی ایکزیلی تنظیم ہے اور ان کی بھی ہمیں گزشتہ چند دنوں سے ہم ان کی جو ریلیف ایکٹیوٹیز ہیں بالخصوص جنوبی پنجاب کے علاقے میں راجنپور کے علاقے میں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سن کی بات کریں تو جے ڈی سی کراچی بیسڈ اورنیزیشن ہے اور جو سن کے حکام ہیں اور بالخصوص جو اہلیانیں کراچی ہیں ان کو متحرک کرنے کے حوالے سے اس حلسلے میں مجھشتہ دو تین دن سے انہوں نے اس میں کافی کردار ادا کیا اور سوچل میڈیا پر بھی اپنی آواز اٹھائیا اور اہلیانیں کراچی نے بھی ان کے ساتھ برپور تابن کیا ہے بلوچستان میں ان کے ریلیف آپریشنز آرڈی چل رہے تھے اس وقت سن میں بھی وہ اپنی جو ان کے پاس جو ڈونیشنز اور وسائل موجود ہیں اس کے ساتھ وہ متحرک ہیں اس کے علاوہ سن میں ہی اگر ہم بات کریں تو سیلانی ویلفر فانڈیشن مولانا بشیر فاروقی صاحب کی اگر میں نام نہیں بول رہا تو وہ ایک اچھا محصر کردار ادا کر رہی ہے اور سن میں جو فلیڈ ریلیف کے ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اندرون سن میں اس وقت سلاب کی سوق تیار ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سن میں کندازنگ مطابق روٹین سے پانچ سے چھ انا زیادہ بارش ہوں اس کے علاوہ خوبت فانڈیشن ہے ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب کی وہ اس میں ڈونیشنز اکٹھی کر رہی ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے پھر اسی طرح سے مفتی ادنان کاکر خیل صاحب کی ایک فانڈیشن ہے اگر میں دروس پرنانس کر رہا ہوں البرحان تو وہ اس سلسلے میں وہ جنوبی پنجاب موجود ہے اور ابھی وہ سندھ کے علاقوں میں کے دورے پر ہیں ان کے پاس جو وسائل موجود ہیں اس میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ کچھ صرف ہے آپ کو دو سرکاری ادارے اور تقریباً چھ سات آٹھ کے قریب میں نے آپ کو جو غیر سرکاری ادارے ہیں ان کی جو ریلیف ایکٹیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ دیا ہے ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اپنے محدود وسائل میں یہ اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ جلا رہے ہیں اس کے بعد میں کچھ افراد کی بات کرنا چاہوں گا تین چار افراد کی جن کو سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فرم وہاں پر مسلسل فالو کر رہا ہوں اور وہ کچھ مخصوص علاقوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے ان جنوبی پنجاب میں میں تذکرہ خاص طور پر کرنا چاہوں گا تہذیب حافی ایک بڑے نامور شاعر ہیں وہ اور ان کی ٹیم اس میں افراہی ملتاف ہیں اور اسی طرح سے فریہ نکوی صاحبہ ہیں وہ اپنا جو کردار ہیں وہ ادا کر رہی ہیں وسیب کا جو ہمارا سرائی کی وسیب کا جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہ ان علاقوں میں بھی کوشش کر رہے ہیں پہنچنے کی جہاں پر دوسری تنظیمیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور اس میں فریہ نکوی صاحبہ نے لاہور میں ایک کیمپ بھی لگایا ہوا ہے آجتائیس اگست ہے کل جمعہ کے روز بھی کیمپ لگا تھا آجتائیس اگست ہفتہ ہے اور کل بھی شام پانچ بجے سے دس بجے تک لاہور کے لبرٹی چوپ میں مختلف جو راشن اور سامان کی صورت میں جو سپورٹ آپ فراہم کر سکیں تو وہ وہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ میں ایک اور نام کا تذکرہ کرنا چاہوں گا بلوچستان کا علاقہ ہے بارکھان اور بارکھان میں ایک سماجی تنظیم ہے بارکھان امن کمیٹی اس کے بڑے متحرک رانماں ہیں ایسا نیاز خیطران صاحب جو بلوچستان کے طلباء ہیں ان کے حوالے سے بھی لاہور میں بھی وہ مختلف ان کی حقوق ہیں ان کے لئے آواز بلند کرتے رہے ہیں تو ایسا نیاز خیطران بھائی جو مارا بارکھان کا ظلہ ہے بلوچستان کا اور اسی طرح جو اگر ہم پنجاب سے بلوچستان میں اٹرو تو رکھنی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ان کی خصوصی کابشیں ہیں اور صلاح کی صورتحال وہاں پہ بھی خراب ہے بڑی تباہی آئی ہے اس میں ان کی ٹیم اپنے جو محدود وسائل ہیں اس میں انہوں نے برپور ادا کردار جو ہے وہ ادا کرنے ہیں ہم ان تمام افراد کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں میں نے چند نام لیئے ہیں اس کے علاوہ ابناموں کی ایک لمبی فہرست ہے جو کہ اس وقت میرے ذہن میں آرہی ہے تو یہاں پہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو سرکاری اور غیر سرکاری دار ہیں میں کوشش کروں گا ان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک سے یہاں پہ دوں افیشل سوشل میڈیا ہینڈلرز کا اور دیگر جو ان کی تفاصیل ہیں تاکہ آپ وہاں پہ جا کے ان کو دیکھیں اور اس میں جو بھی آپ اپنی سپورٹ کر سکیں اس میں سے جو بھی تنظیم آپ کو پسند ہے جس پہ آپ رلائے کرتے ہیں میں نے چند نو بڑے نام لیئے جو کہ موثر نام ہیں بڑے نام ہیں اور ان کا بعض کا عالمی سطح اور بعض کا ملکی سطح کا ایک نیٹورک ہے اور ان کا پروپر آڈٹ ہوتا ہے ان پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے جو اتیاد ہیں وہ مستحقین تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ جو انفرادی سطح پہ جو لوگ مخصوص علاقوں میں ان کا جو میں نے نام لیا ہے تو ان کی یہاں پہ کوئی بینک اکاؤنٹ کی تفاصیل کوئی چیز شیئر نہیں کروں گا ان کی نیچے دسکرپشن میں میں ان کی پروفائل کے لنک شیئر کروں گا اور جس طرح سے بھی خوشک راشن کی صورت میں یا جو پیکڈ آئیٹم ہیں ہمارے پاس جوسز ہیں بسکیٹس ہیں خجور بنے ہوئے چنے ہیں اس طرح کے جتنے آئیٹم جو خراب نہیں ہونے والی اس طرح میں مدد کر سکیں پھر خصوص تمام تر تنظیمیں اور یہ جو سمادی کارکن ہیں ان کی طرف سے بار بار ایک چیز کا مطابع کیا جا رہا ہے کہ وہاں کے خیمہ کی ضرورت ہے گھر بہت سارے لوگوں کے تباہ ہو چکی ہیں دیکھ چکی ہیں پانی میں ایک طرف وہ ان کے غم ہیں اور اوپر سے بارش بھی وقفے سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے خواتین اور بزرگ جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں تو ان کو خیموں کی ضرورت ہے اس حوالے سے اگر آپ ان کو سپورٹ کر سکیں کپڑیاں پہنچا سکیں جوتیاں پہنچا سکیں چپل وغیرہ کی صورت میں کہ وہاں پہ وہ لوگ نگے پاؤں ہیں تو اس میں بعض علاقوں سے اطلاعات ہیں بیمار ہو رہے ہیں اس میں کافی بڑی تعداد ہے عدویات جو ہیں کومن عدویات ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے ان عدویات کو اگر آپ پہنچا سکیں بخار کی ہیں یا دیگر جو موسمی بیماریاں ہیں اس حوالے سے تو کسی بھی طرح سے یہ میں ایک فہرست ہے جو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ ان کو سپورٹ کریں آپ ان سب کو دیکھیں ان میں سے جس ادارے کو چاہیں آپ سپورٹ کریں اپنی بھرپور طریقے سے تحقیق کریں اور بھرپور طریقے سے تحقیق کر کے تاکہ مستحق تک اس کا حق پہنچے اور اس کے بعد آپ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے جو صلاح متاثرین ہیں ان کے معاملات میں آسانیہ تا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کے جو معاملات ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی تفیق عطا فرمائیں مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ مجھے زیادہ